موسیقی سینئے تجزیہ کار مبشر لکمان کا کہنا تھا کہ بھارت سعودی عرب کو پاکستان سے نہیں چین سکتا پاکستان اور سعودی عرب کی بڑی عام سی پالیسی ہے سعودی عرب اگر بھارت کو بلا کر دیکھے تو پتا چل جائے گا کہ کون حفاظت کرتا ہے کیونکہ پاکستانی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا اپنی جان دینا جتنی سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اچھی اور بری چیز میں سعودیہ کا ساتھ دیا ہمارے ایران قطر اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات خراب رہے امریکی ڈکٹیشن ہمیں سعودی عرب سے ملتی ہے جو بیوزی عظم بنتا تھا اس کا پہلا دورہ سعودی عرب کا ہوتا تھا لیکن سعودی گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام پر ایک لفظ نہیں بولتے کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ایک لفظ نہیں بول رہے اس لیے پاکستان کو بھی اپنے فیصلے کرنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی اور یہودی ایک ہو جائیں لیکن پاکستان میں سنی اور شیعہ کیوں ایک نہیں ہو سکتے پاکستان نے بھی فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے مبشر لکمان کا مزید کہنا تھا کہ جیسے ہی محمد بن سلمان کا وقت قریب آ رہے کسی نہ کسی شہزادے کی کسی نہ کسی بیماری سے موت ہو رہی ہے آج پھر ایک شہزادے کی وفات ہو گئی ہے مبشر لکمان نے کہا کہ دورہ سعودی عربیہ میں مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب نے جرنل باجوا کو جو تڑی لگانی ہے ہم لیبر کو فارق کر دیں گے جبکہ پاکستانی لیبر کو پہلے ہی فارق کیا جا رہا ہے اسی طرح مجھے پتا ہے کہ جرنل باجوا نے کہنا ہے کہ حکومت کا فیصلہ ہے ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے ہم وہی کریں گے جو ہماری منتخب حکومت کہے گی سعودی عرب اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن ہمارے حق میں بول رہی ہے لیکن سعودی عرب عمران خان کو نہیں جانتا محمد بن سلمان نے غلط عمران خان کو دیکھا ہے اس عمران خان کو نہیں دیکھا جو اڑ جاتا ہے عمران خان بزد ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو ان کا حق دلوانا ہے ہندوستان کی غاسبانہ مداخلت کو قبول نہیں کرنا اگر سعودی عرب ہمارے دکھ سک میں شریک نہیں ہو سکتا تو پھر ہم اپنی خارجہ پالیسی پر نظر سانی کریں گے